لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر کامیاب ہونا ہے ڈاکٹر، انجنئر یا فلانے یا فلانے یا اس گریٹ کی جاب یا یہ یا یہ بس یہ چار پانچ راستے ہیں رسکے باقی سب ناکام لوگوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ہم نے اس طرح رسک کے دروازے خود بند کی ہے نا پھر ڈپریشن آتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسک کا دروازہ کیوں نہیں کھولا ارے بند تو آپ نے خود کیا ہے بھائی مجھے پتا ہے کہ رسک کا کنسپٹ کافی واسٹ ہے صحت بھی آتی ہے اس میں اور وسائل بھی آجاتے لیکن فائنینچل پر فوکس کر کے ہمارے یہ کنسپٹ ہے کہ یہ مقدر ہے نہ محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے نہ سکلز پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ دیکھو کہ اتنا محنتی ہے لیکن اس کو کتنا مل رہا ہے فائنینچلی لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اگر یہ مقدر پر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ یہاں سے کسی بیرون ملک جاتا ہے ڈیولپٹ کنٹری میں اور اگرام سے اس کا مقدر بدل جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے بڑے بڑے متقی لوگ ہیں لیکن بڑے غریب ہیں تو بیسیکلی ڈپینڈ کس چیز پر کرتی ہے فائنینچلز کیونکہ آپ فائنینچل پر رسٹرک کر رہے ہو نا بات جب اللہ رسک کی بات کر رہا ہوتا ہے تو صرف مال کی بات نہیں کر رہا ہوتا جیسے جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا وہاں بات طلاق کے بارے میں ہو رہی ہے اور زوج کا رسک اصل بات زوج کے رسک کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ایک رسک ختم ہو گیا شادی ختم ہو گئی لیکن اللہ اس کو کہیں اور سے راستہ نکال دے گا کوئی اور راستہ اس کے لئے کھول دے گا عورت کے لئے بھی مرد کے لئے مالی اعتبار سے قرآن نے کہا ہے اللہ کا تنگی بھی دکھاتا ہے اور کھولتا بھی ہے تو رسک پہلی بات تو جب ہم رسک کا لفظ قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف مالی رسک کی بات نہیں ہو رہی ہوتی صحت ایمان صحبت سوسائیٹی آپ کا محول یہ تمام آپ کے رسک کا حصہ ہیں یہاں تک کہ آپ کا دین بھی آپ کے رسک کا حصہ ہے لیکن پھر مالی اعتبار سے اللہ تعالی نے کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْد آپ کو آپ کا حصہ ملے گا کسی اور کو حصہ ملے گا بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں ان کی قسمت کھل جاتی ہے بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں ان کی قسمت بلند ہو جاتی ہے میں نے ایسے ایسے لوگ وہاں دیکھے ہیں امریکہ میں جو یہاں پر گاؤں سے گئے ہیں وہاں ملینئر بن گئے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں سے ملینئر گئے اور وہاں پر ایسے برے حالات وہاں سیکیورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی کس لیے کس کے رسکے دروازے کھولتا ہے لیکن اس میں یہ کہنا کہ کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ استاد اگر دیکھا جائے تو ہماری لائف کا سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا مین انرجی کا ٹائم ہوتا ہے جوانی کا وہ اسی رسک کے حصول کے لیے گزرتا ہے ساری فوکس ایجوکیشن بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اسی فوکس میں لیکن اس کا کوئی کلئر کونسپ میرے نزدیک اس کا کونسپٹ سمجھنے کے لیے دینی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ذرا ایک سٹیپ بیک کر کے نا ذرا پوری صورت حلقا جائزہ لینا چاہیے ہم نے کیا کیا بھائے کہ ہم نے سب کو بتا دیا کہ بھئی تعلیم حاصل کرو اچھی جوب ملے گی کیونکہ اس نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو اچھی جوب ملی اور اس نے بھی تعلیم حاصل کی اس نے بھی اس کو بھی اچھی جوب ملی ٹھیک ہے نا دنیا بدل رہی ہے ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں ایکانومیز بدل رہی ہیں اور ہم ابھی اسی چکر میں فسے ہوئے ہیں کہ یہ دگری کرو اور یہ جوب ملے گی تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ذہنی قید میں ڈالا ہوا ہے اور ہم فلیکسبل نہیں ہیں اور ورسٹائل نہیں ہیں اور وہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے سولہ سولہ سال کے لڑکے سمجھے ایپ ڈیویلیمنٹ سیکھ رہے ہیں سکول جانے سے پہلے ملینئر بن چکے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ رس کا دروازہ جو ایک وسیع چیز ہے جس میں اللہ تعالی نے یہاں تک کے سورت یاسین میں یہ بھی کہہ دیا وَآَيَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المشحون ان کے لئے تو آیت ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتیوں میں سوار کیا یعنی پرانے زمانے سے لوگ کہتے تھے جاؤ کوئی نئی دنیا جا کے ڈھونڈو پتہ نہیں کیا رس کا دروازہ کھولے گا تمہارے لئے لیکن ہم نے کیا کیا ہے اگر کامیاب ہونا ہے ڈاکٹر انجینئر یا فلانے یا فلانے یا اس گریٹ کی جاب یا یہ یا یہ بس یہ چار پانچ راستے ہیں رس کے باقی سب ناکام لوگوں کے لئے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ ہم نے اس طرح رس کے دروازے خود بند کی ہیں نا پھر ڈپریشن آتی ہے کہ اللہ تعالی نے رس کا دروازہ کیوں نہیں کھولا ارے بند تو آپ نے خود کیا ہے بھائی کسی اور نے تھوڑی بھائی آپ نے سسائیٹی کے وجہ سے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ہم نے اس کو رسٹرک کیا بھائے یہاں تک کہ مجھے کسی نے وہ پی ایش ڈی پیپر کر رہی تھی لڑکی اس نے مجھا کہا میں ادھیس کرنا چاہتی ہوں کس پہ کرنا چاہتی ہوں فلانے فلانے ٹوپک ہے میرے پروفیسر کہتے ہیں نہیں اس کا کیا فائدہ اس کو بھی جو باقی کرنے وہ تم بھی کرو یعنی اگر آپ کریٹیویڈی کو روک رہے ہو انویشن کو روک رہے ہو اور پھر کہتے ہیں اس کا دروازہ نہیں کھل رہا تو وہ تو ہم نے خود ہی بند کیا ہے ایسا سوسائیٹی یعنی جتنی بات میں آپ کی سمجھ سے کہوں تو یہ فکسٹ نہیں ہے یہ ہمارے ایکشنز پر ڈیپینڈڈنٹ ہے بلکل دیکھیں کوشش ہماری ہے نتائج اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر تھکی بھی کوشش ہوگی اور بیکار سی کوشش ہوگی اور پھر کہیں اللہ تعالی کے ذریعے سے رزلٹ نہیں آرہا تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر بالکل دیکھیں بلکل دیکھیں بلکل دیکھیں ایسا سوسائیٹی I hope you guys enjoyed that video clip my team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran all the way to the point where they can have a deep profound understanding of the Quran we are students of the Quran ourselves and we want you to be students of the Quran alongside us join us for this journey on bayinatv.com where thousands of hours of work have already been put in and don't be intimidated it's step by step by step so you can make learning the Quran a part of your lifestyle there's lots of stuff available on YouTube but it's all over the place if you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself your kids, your family and even among peers that would be the way to go sign up for bayinatv.com